بسم اللہ الرحمن الرحیم تشہود میں جب ہم بیٹھ کے اتحیاد پڑھتے ہیں اس کے بعد جب اشدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس وقت جو انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو انگلی اٹھانے کے بعد جو حلقہ بنائے ہوئے ہیں کچھ حضرات کیا کرتے ہیں نئے تشہود ختم کرنے کے بعد جب وہ اشدو اللہ الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں انگلی گرا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حلقے کو کھول دیتے ہیں ہاتھ کو انگلیوں کو کھول دیتے ہیں ہلکہ اس طرح بناتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں تشہود کے بعد تو کیا حکم ہے شریعت کا جیسا کہ اسیعایہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکیس پہ یہ باتیں لکھی ہیں اس کے علاوہ تیرمی شریف میں حدیث نمبر تین ہزار پانس سو ستاسی اس حدیث میں بھی جو ہے ایک طریقے کا اگر غور فکر کیا جائے اس حدیث کو جو تیرمی شریف میں حدیث ہے جو میں بھی حدیث نمبر میں نے بتایا ہے اگر اس حدیث کو غور فکر سے دیکھا جائے تو پھر اس سے بھی ایک طریقے کی تائد ہوتی ہے میری باتوں کی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے حدیث میں حلقہ بنانے کا ذکر آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حلقہ بناو لیکن حلقہ کھولنے کا ذکر نہیں آیا اگر تشہود کے بعد حلقہ کھولنے کا ذکر ہوتا اگر حلقہ کھولنے کا حکم ہوتا تو اس کا بھی تذکر آتا جیسے حلقہ بنانے کا تذکر آیا ایسے ہی حلقہ کھولنے کا بھی تذکر آتا لیکن نہیں آیا اسی لئے کیا سمجھ میں آیا کہ جب حلقہ بنایا گیا ہے اب کھولا نہیں جائے گا کیوں کھولا نہیں جائے گا کیونکہ بنانے کا تو ذکر ہے لیکن کھولنے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں اسی لئے ہم تو بنا لیے اگر کھولنے کا حکم آتا تو ہم کھول لیتے اسی لیے جو حضرات اتحیات پڑھنے کے بعد ہاتھ کو کھول دیتے ہیں انگلیوں کو سیدھا کر دیتے ہیں جو ہے سلام سے پہلے پہلے بھی کھول دیتے ہیں ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے چاہیے کہ بالکل آدمی سلام پھیرے پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ کھول لے سلام سے پہلے پہلے ہاتھ نہیں کھولنا چاہیے ہاں جائز ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن بہتر کیا ہے اچھا کیا ہے یہ سمجھئے گا یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں بات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہاتھ کھول دیتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں